ہیلو فرینڈز آج میں لکھ رہی ہوں راجستانی کیر کا اچار بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ اور اس طریقے سے اگر ہم کیر کا اچار بنا کر تیار کرتے ہیں تو ایک سال تک یہ اچار خراب نہیں ہوتا ہے اور بہت ہی ٹیشٹی بنتا ہے بنانا بہت ہی آسان ہے آپ ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں ایک بار بنا کر ہم سال بڑھ تک اس کو شٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو چلیے بناتے ہیں کیر کا اچار کیر کا اچار بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر ایک کلو کیر لے لیا ہے اور کیر جب ہم کھریتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے ہم کو یہ کیر ملتا ہے اس کے ڈنٹھل جو ہے وہ ساتھ میں ہوتے ہیں تو ڈنٹھل سے کیر کو ہمیں الگ کرنا ہوتا ہے اس طریقے سے تو اس طریقے سے ہم سارے ڈنٹھل کو الگ کر دیتے ہیں کیر سے تاکہ کیر ہمارے ایک دم سے ساف سترے ہو جائے تو اس طریقے سے ہم کیر کو الگ کر رہے ہیں ڈنٹھل سے اور رنٹھل سے الگ کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے ہماری یہ کیر ہو جاتے ہیں ایک دم سے ساف سترے تو ہم سب مل کر کیر کو سب سے پہلے ساف کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا اچار بنائیں گے تو سارے کیر کو ہم نے ساف کر دیا ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کلین ہو گئے ہیں کیر تو کیر کو ساف کرنے کے بعد ہم کیر کو ایک بالٹی میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ کیر کو ابھی میٹھا کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہم کیر کو کھریتے ہیں تو کیر بہت جیدہ کڑوے ہوتے ہیں تو بالٹی میں ہم نے کیر کو ڈال دیا ہے اور کیر کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے دو سے تین چھوٹے چمس نمک اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دیا ہے پانی اور اس کو ہم چار پانس دن کے لیے ایسے ہی رکھ دیتے ہیں اور بیچ میں دو تین بار ہم اس کا پانی چینج کریں گے اور چار دن کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیرiyi ہمارے اچھی سے میٹے ہو چکے ہیں تو کیر کو میں نے اچھے سے دھو دیا ہے اور دھونے کے بعد ایک کپڑے کے اوپر ہم کیر کو اس طریقے سے سکھا لیتے اس کوچے سے ڈرائی کر لیتے اس کے اندر پانی نہیں رہنا چاہیے اس کے اوپر تو پنکھے کے ہوا میں ہم ان کو سکھائیں گے دوپ میں نہیں سکھانا ہے تو دو گھنٹے کے لیے ہم کیر کو اچھے سے اس طریقے سے پنکھے کے نیچے سکھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کیر اچھے سے ہمارے میٹھے ہو چکے ہیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیر اچھے سے سوک چکے ہیں تو کیر کو میں نے واپس اکھٹا کر لیا ہے اور یہ میٹھے کیے ہوئے کیر ہے چار دن تک ہم نے اس کو نمک کے پانی مرکا ہے اور بیچ میں دو تین بر ہم نے پانی چینچ کیا ہے اور ایک کلو کیر کے لیے ہم نے یہاں پر آدھا کلو کیری لیے ہیں یعنی کہ کچھا آم لیا ہے تو کیر کے اچار میں آپ کیری جرور ڈالے کچھا آم جرور ڈالے جسے بہت ہی اچھا کیر کا اچار بن کی تیار ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر یہ مسالے لیا ہے ایک چمچ ہلدی پاورڈر نمک سوادکرن سار کلون جی اور تھوڑی سی میں نے سونف لی ہے اور اسی کے ساتھ ہی ایک کٹوری میں نے لال میٹھ کا پاورڈر لیا ہے اور میتھی دانا لیا ہے آپ اس کے اندر اور بھی مسالے ایڈ کر سکتے ہیں جسے مارکیٹ میں تیار مسالہ بھی ملتا ہے ہینگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کے چوئس پر ہے میں نے نورمل بیسک سے مسالے اس میں ایڈ کیے ہیں اور اس کے بعد یہ ہم نے جو آدھا کلو کیری لی ہے کچام لیا اس کو اچھے سے ہم کدھوکس کر لیتے ہیں تو اچھے سے میں نے کیری کو دھو ہو لیا ہے دھونے کے بعد کیری کو ہم نے اچھے سے سکھا لیا ہے ساف کپڑے سے پہنچ لیا ہے اور اب ہم کیری کو کدھوکس کریں گے تو یہ کدھوکس کا جو بڑا والا پارٹ ہوتا ہے اس سے ہم کیری کو کدھوکس کریں گے کیری کا اپکٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کدکس کر کے ڈالتے ہیں تو زیادہ اچھا بنتا ہے اچھار تو اس طریقے سے ہم ساری کیری کو جو ہے وہ کدکس کر لیتے ہیں تو ساری کیری کو ہم نے اکڈکس کر لیا ہے اور کیری کو بھی ایک دوسرے بڑے بڑھ برطن میں ڈال دیتے ہیں تاکہ مسالے مکس کرنے میں آسانی رہے تو آپ کو کدکس کیوی کیری ہم نے اکڈکس میں بڑھ بارٹن کو پاورڈ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے مسالے تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ کٹوری بھر کے مٹھی دان رہی تھے، مٹھائی دان ارائی ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ لائل میچ کا پاؤڈر اب اپنے سف سے کم یا زیادہ لے سکتے ہیں ہلی پاؤڈر ڈال دیتے ہیں اور کلونجی ڈال دیتے ہیں ایک چمس جو ہم نے لیتی اور اسی کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں سوف سوف سے بہت ہی اچھا ٹیشٹ آتا ہے اب ضرور ڈالیں اور سواد کے نصر ہم اس میں نمک ڈال دیتے ہیں یہ سارے مسالے ہم قدو کس کیوی کیری میں ڈال کر اچھے سے مکس کر دیتے ہیں ملا دیتے ہیں مسالہ کو اچھے سے کیری کے اندر مکس کرنا ہے تو مسالہ کو ہم نے اس قدو کس کیوی کیری اچھے سے مکس کر دیا ہے اور ابھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں کیر جو کیر ہم نے میٹے کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ کیر ہم ڈال دیتے ہیں اس مسالے کے اندر تو یہ سارے کیر ہم ڈال دیتے ہیں اور اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اچھے سے ملا دیتے ہیں بینہ دھوپ دیکھائے ہوئے آج ہم یہ کیر کا اچار بنا کر تیار کریں گے اور بہت ہی ٹیشٹی یہ اچار بن کے تیار ہوگا اور کیر کو بھی ہم مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیتے ہیں تو اچھے سے ہم نے کیر کیری اور سارے مسالوں کو مکس کر دیا ہیں اور اس کو ابھی ہم رکھ دیتے ہیں ڈکان لگا کر چار سے پانچ گھنٹے یہ آپ اور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں جسے کی میتھی جو ہیں وہ اچھے سے فول جائے گی اس کو ہم نے ابھی رکھ دیا ہے اور نائٹ اس کے بعد ہم نے کڑائی میں تیل ڈال دیا ہے گرم کرنے کے لیے اور یہ ہے دوسرے دن کا ویڈیو تو ہم تیل گرم کر کے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو آگے کا پروسس دکھاؤں گی تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا جیرہ ڈال کے میں نے دیکھ لیا ہے اچھے سے جیرہ جٹک رہا ہے اور دوسرے دن ہم اپنے کیر کو بھی چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو میتھی دانا ہے وہ اچھے سے گل چکی ہے اچھے سے فول چکی ہے اچھے سے سفٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد میں نے اپنے کاچ کا جار لیا ہے کاچ کی بڑھنے لی ہے اور اس کا اور اس کاچ کی بنے کے اندر ہم یہ جو ہمارا تیار اچار ہے وہ ڈال دیتے ہیں تو اس طرح سے ہم یہ سارا اچار جو ہیں وہ بڑھنے میں بڑھ لیتے ہیں آپ چاہے تو اچار کو دو تین گھنٹے یا گھنٹے بھر کے لیے رکھ کر آپ اس میں تیل ڈال سکتے ہیں آپ چاہیے تو ٹھا اپ رکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو ہاتھوں اap بھی لےلہ سکتے ہیں کوئی پرو بڑھ لے لے یہ ہے تو سارا اچار میں نے ڈال لیا ہے بڑھنے کے اندر اس کے بعد ہم ڈال دیتے ہیں تیل تیل کو اچھے سے گرم کر کے تھنڈا کرنا ہے اس کے بعد میں تیل ڈالجنا ہے تو تیل کو میں نے پہلے سے غرم کر کے رکھ دیا تھا اور تیل اچھے سے تھنڈا بھی ہو چکا ہے تو یہ سارا تیل ہم ڈال دیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اچار میں اتنا ہی تیل ڈالے کی اچار جو ہے وہ تیل کے نیچے تک رہے اور تیل جو ہے وہ اچار کے اوپر تک رہے اس طریقے سے میں اس میں تیل ڈال رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا اور تیشٹی ہمارے یہ کیر کا اچار دیکھ رہا ہے تو یہ جو تیل ہے وہ اچار کے اوپر تک رہنا چاہیے تب ہی ہمارا اچار جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا تو فائنلی کیر کا اچار ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے اور آپ دے سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اور بہت ہی اچھا ہمارا کیر کا اچار بنا ہے تو آپ ایک بات جرور بنا کے ٹرائے کریں اور ویڈیو آپ کو کیسے لگا آپ مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور اس اچار کو ہمیں ایک سال تک شٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یا خراب نہیں ہوتا ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں تینک یو